ہائی ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں؟ آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گا اور اپنا بہت ہی خیال لکھ رہے ہوں گا اس بہت چھوٹے سی ویڈیو جی ہاں صرف پانچ منٹ میں کریں گے پارٹ کا پوسٹ مورٹم جی ہاں اور آج کا پوسٹ مورٹم کرنے جا رہے ہیں لیسن دعویٰ این ایمی این ایمی مینز شترو دشمن یا فر رقیم صرف پانچ منٹ میں نا صرف اس کی ہم سمری سمجھیں گے کہانی کا جو پلوٹ ہے وہ پوری طرح سمجھیں گے اور ساتھی ساتھ ایمپورٹنٹ وہ دس پوائنٹس دسکس کریں گے جس پر ہے اس کہانی کا پورا تانہ بانا تیار ویڈیو کو لاستر ضرور دیکھیں آپ سے ریکیسٹ ہے اور اچھا ہے کہ تو شیئر ضرور کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں آپ کا پسندیر ہے چینل انگلیش بھائی ایس کو سوامی آئیے شروع کر دیں دا ڈاکٹر سداو ہاکیز ایسن کا نام ہے دا این ایمی اور اس کے رائٹر ہیں پرل ایس بک بہت ہی مشہور رائٹر کہانی دیکھتے ہیں ڈاکٹر سداو ہاکیز ہاؤس آن دا جیپینیز کوسٹ جو اس کہانی کا ہیرو ہے سب سے بڑا جو اس کہانی کا چیف یا سینٹر کاریکٹر ہے ڈاکٹر سداو وہ رہتا ہے کہاں جاپان کے سمدری تٹیئے علاقوں کے پاس جیہاں ڈاکٹر سداو ہاکیز ہاؤس آن دوسرا ایم پورڈنٹ پوائنٹ اس کہانی کا ہے اس کے پتا جی جو بہت ہی سیریس ہیں گمبھیر آدمی کبھی مزار نہیں کرتے اور ٹریڈیشنل مطلب پرمپراؤں سے سنسکرٹی سے جڑے ہوئے دیکھتی ہیں ہی سینٹ سداو ٹو ایمیرکا انہوں نے ایمیرکا بھیجا سداو کے لیے کس کام کے لیے بائیس سال کے عمر میں کس کام کے لیے ٹو لرن سرجری اور میڈیسین تواوں کے بارے میں اور سرجری شلچ کتسا کے بارے میں آپریشن کرنے کا میتھرڈ سیکھنے کے بارے میں یہ انہوں کا ڈریم تھا جس کے لیے انہوں نے سداو کو ایمیرکا بھیجا نیچ پوائنٹ ہے سداو میٹ ہانا ہے ایمیرکا اب اس کہانی کی جو ہیروین ہے ہانا بہت خوبصورت پیاری سی لیڈی ہے وہ ہے سداو کی بطنی اس سے ملا وہ امریکا میں بہاں دونوں میں پیار محبت ہوئی پہلے سداو جاننا چاہتا تھا وہ جیپینیش ہے یا نہیں کیونکہ اگر وہ جیپینیش نہیں ہوگی تو اس کے پتہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی جیسے یہ پتا چلا ان کی پیار محبت شادی میں بدلی جی ہاں میری دھر شادی کی آہیپی کپل اب وہ ایک بہت ہی پیارا سا سویٹ سا لبلی ہیپی میری کپل ہے جی ہاں اگلا پوائنٹ ون ایونگ ایک شام ہوئی دے سیٹنگ ان برانڈا برانڈے میں بیٹھے ہوئے تھا اپنے گھر میں آرام سے پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے اچانک انہیں کچھ کالا کالا دکھائی دیا انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس رہ سمئی باتا برن میں یہ کالا کیا ہے پتا چلا یہ امریکن سولیر تھا جو خون سے لگ پت ان کے سامنے دھڑام سے گرہ دے ورشانگ انہیں تھکا لگا صدمہ لگا اور آج چلے ہی ہوا اور وہ کہیں نہ کہیں ڈر بھی گئے ہوں گے جی ہاں ڈا ڈائیلیما اب ایک دویدہ ہائی گھن کے مند میں ہے کیا یہ ہے تو چوز ایدھر موریلٹی اور نیشنلیٹی اب انہیں دو چیزوں میں سے ایک سیلیکٹ کرنا تھا یا تو وہ نیتکتہ کی بات کرتے اس راستے پر چلتے یا پھر وہ دیش بھکتی کی بات کرتے تو اس راستے پر چلتے نیتکتہ کی بات کریں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے جی داکٹر اور دیش بھکتی کی بات کریں گے تو ترن پولیس کو بلائیں گے اور اسے کسٹڈی میں بھیجیں گے بٹ he decided to do his duty of a doctor بہت سوچنے سمجھنے و بیچار کرنے کے بعد فائنلی ڈاکٹر صداو حاکی نے decide کیا کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ نیائے کریں گے جو تھا ڈاکٹر کا بھگوان کا پیشہ جی ہاں the seventh day the man thanked the doctor for saving his life اور جب انہوں نے اس کی زندگی بچائی اس کی سرجری کی ان کی پتنی ہنہ نے ان کی مدد کی جبکہ وہ سرجری یا میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی لیکن ان کے اندر بھی دیارو اس طریق تھی ساتھ میں دن اس پیتی نے انہیں thank you کہا کہ آپ نے میری جان بچائی لیکن اب کیا ہوا صداو told the whole episode to the gender لیکن اس دوران صداو ڈرے ہوئے تھے انہیں اس بات کٹ بھے تھا کہ اگر اس کے بارے میں کسی کو پتا چلا تو ان کے ساتھ بہت ہی سخت بیوار کیا جائے گا کیونکہ Americans اس مامنے میں کوئی بھی کمپرمائز نہیں کریں گے یہ بات انہوں نے اپنے ایک friend جنرل کو بتائی he promised him not to worry about it جنرل جو کہ انہیں پہلے سے اچھے سے جانتا تھا کہ ان کے من میں دیش کے لیے کسی طرح کی گزداری نہیں ہے انہوں نے ان سے کہا آپ اس بات کی فکر بلکل بھی نہ کریں in the end انت میں he helped that prisoner اس کا کی نام تھا tom جی ہاں اس کی مدد کی اس قیدی کی to go from there وہاں سے بہت جانے کے لیے مطلب جھاپان سے جندہ صحیح سلامت واپس جانے کے لیے امریکہ thus morality اور humanity wins اس طرح اس پوری کہانی کا اگر آپ ہم سے پوچھیں گے جو centered essence ہے جو سار ہے جو تتو ہے وہ ہے صرف اس ایک sentence میں کہ نیتکتہ دیش وقتی سے یا کسی بھی بھاونا سے بڑی ہے کہنے کے کا ارث یہ بھی ہے کہ مانکتہ سے بڑا نہ تو کوئی دھرم ہے اور نہ مانکتہ سے بڑی کوئی بھی بھاونا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کیسا لگا پارٹ کا یہ post-mortem اچھا لگا تو لائک کریں شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں اپنا پیارا فیوریٹ چینل انگلیش بھائی ایس کو سوال تپناہی موسیقی